سلام علیکم 3 کلاس آج آپ کا سی سٹی کا فیفت لیکچر ہے اس میں ہم کیونکہ سیکنڈ چپٹر کی ریڈنگ کر رہے تھے تو آج ہم سیکنڈ چپٹر کا سب سے لازٹ والا پیرگراف ریڈ آؤٹ کریں گے اب آپ اس کے لئے اوپن کریں گے پیز نمبر فورٹین ٹوپک ہم ریڈ آؤٹ کر رہے تھے ہم کس طرح محفوظ آ سکتے ہیں اس کا جو نیکس پارٹ ہے وہ ہم ریڈ آؤٹ کریں گے جو خطرناک سیچویشن ہوتی ہے اسے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح سیو رہ سکتے ہیں ایک بچے کے حصے سے آپ کے ذہن میں یہ باتیں ہونی چاہیے اب وہ باتیں کون کون سی ہیں کسی بھی انجان شخص سے بات مت کریں اب سٹرنجر کون ہے وہ شخص جس کو آپ جانتے نہیں ہیں کسی انجان شخص سے کوئی ایسی چیز نہ تو کھانے کے لیے لے نہ ہی پینے کے لیے اپنے پیرنٹس کے بغیر باہر مت جائیں اگر آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے اپنے پیرنٹس کو بتائیں اور ایلڈر پرسن یا کسی بڑے شخص کو جس پہ آپ درست کرتے ہیں اعتماد کرتے ہیں جیسے کہ آپ کی تیچر ہیں اگر آپ کسی پر حجوم جگہ پر گئے ہیں تو اپنے والدائیں کا ہاتھ پکڑ لیں تو آپ اس طرح گم نہیں ہوں گے رش میں سمٹائم ایسے ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ بڑا بزار میں گیا ہوتا ہے وہ کیونکہ سٹرونگ ہوتا ہے تو وہ لوگوں کو سائیڈ پر کر کے آگے گزر جاتا ہے لیکن آپ اتنے سٹرونگ نہیں ہوتے آپ کا ہاتھ چھوڑ جائے پھر آپ پیچھے رہ جاتے ہیں اگر خدا نہ سے کسی طریقے سے آپ گھم ہو رہتے ہیں سب سے پہلے آپ کو جو سائیڈ پر ہونا چاہیے آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایک فون آپ کو کہیں سے مل جائے کال دا پولیس ایٹ ون فائیف ون فائیف پہ پولیس کو کال کریں ٹیل دم یار لوگس ان کو بتائیں کہ آپ کھو چکے ہیں دیویل کم اینڈ ہیلپ یو آپ آئیں گے اور آپ کی ہیلپ کریں اب ون فائیف پہ آپ کو بتائیں پولیس کو کال کرتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے بلا وجہ بلا ضرورت ان کو تنگ کرنا ہے اگر کوئی شخص یا تو وہ آپ کی فیملی میں سے ہے یا پھر کوئی انجان ہے اگر وہ آپ کو اس طریقے سے چھوٹا ہے کہ آپ کو ایزی فیل نہیں کرتے آپ کو اچھا نہیں لگتا اپنے والدین کو ساتھ ستھرے الفاظ میں بتا دیں کہ فلان شخص مجھے تنگ کرتا ہے کیونکہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ سب سے بہترین دوست ہوتے ہیں ہمارے ان کو ہر بات بتا دینی چاہیے ان سے کچھ نہیں چھپانا چاہیے آپ کے دوست آپ کی تیچر جو بات بتائیں ان کو بتا دینی چاہیے اگر کوئی آپ کو تنگ کرتا ہے تو آپ ضرور بتانا چاہیے چھپانا نہیں چاہیے tell them what makes you feel uncomfortable ان کو بتائیں کہ کون سے چیز ہے جو آپ کو uncomfortable بناتی ہے جسے آپ اچھا فیل نہیں کرتے مطمئن نہیں رہتے آپ read the chart on the next page and find out how you can stay safe اب ہم next ہمارا جو lecture ہوگا اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح save رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ reading آپ نے بہت اچھے طریقے سے یاد کرنی reading کروانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو آپ کو reading ہے اور ساتھ ساتھ یہ جو safety measures ہیں یہ آپ کو یاد رہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ